ابراہیم رئیسی اور رفقہ کا سفر آخرت تہران میں نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواروں کے شرکت نماغوں اور رنجیدہ دلوں سے محبوب لیڈر کو خراج عقیدت ابراہیم رئیسی اور رفقہ کا سفر آخرت تہران میں نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواروں کے شرکت نماغوں اور رنجیدہ دلوں سے محبوب لیڈر کو خراج عقیدت ہیلیکاپٹر حاصل میں جانباہ کفراتی جزدی خاکی ازادی سکوئر لائے گئے نماز جنازہ سپریم ریڈر علی خامنائی نے پڑھائی مرحوم ایرانی صدر کی نماز جنازہ کل صبح سبعہی شہر بیرجن میں آدھا کی جائے گی بعد دو پہر جزدی خاکی روزہ امام رضا پر لائے جائے گا جہاں نماز جنازہ کے بعد انہیں سپردخاق کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اس ہاتھ ڈار آج جران جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم ایرانی روحانی پیشوہ اہلی خامنائی سے ملاقات کریں گے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مغبر سے بھی ملاقات ہو گئی شہباز شریف پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے ایرانی حکام سے زیادہ تازیت کریں گے ابراہیم رئیسی کی جنازے میں دنیا پر سے رہنماؤں کے شرکت روس ترکیہ اور افوانستان سمیں دیگر مالک نے نمائندے پھیج دیئے گرمی کی شدید لہر کراچی سے خیبر سورج کا پارہ ہائی میدانی علاقوں کے لیے ہیٹ وی ولٹ جاری کئی شہروں میں اگلے دو روز پارہ چھالیس سے اٹھالیس ڈگری تک جانے کی پیش گوئی تئیس سے ستائیس مئی تک سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت کی نصف سنچری بھی متوقع ماہرین کا عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ سپہر تین برجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز تھنڈے مشروبات اور پانی کے استعمال کا بھی کہہ دیا ملک میں گرمی کی لہر برتی لوڈ شیڈنگ کا کہہ بجلی کی طلب برتی شورٹ فال پانچ سزار آٹھ سو پہتالیس میگا وارٹ تک جا پہنچا شہروں میں بجلی بندش کا دورانیا چاہ سے چھے گھنٹے ہو گیا دہات میں چھے سے آٹھ گھنٹے کی علانیا لوڈ شیڈنگ جاری لائن لاؤسس ایڈیا میں بندش بارہ سے چودہ گھنٹے تک جا پہنچے پاکستان کا کرغستان واقع پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان نائب وزیر آزم اساقڈار کہتے ہیں کمیٹی ممبر آلہ افسران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کمیٹی فوری طور پر فائنڈنگز جمع کرائے گی آج چار ہزار سے زائد طلبہ پاکستان پہنچ جائیں گے بشکیک واقع میں ایک پاکستانی طالب علم زخمی ہوا ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد زخمی طالب علم کی واپسی کی ہدایت کی گئی سیکیٹری اطلاف پیٹری آئی روح حسن پر حمدے کا مقدمہ درش تانہ پارہ مقدمہ نامعلوم خواجہ سراو کے خلاف درش کیا گیا اقدام قتل جان سے مارنے کی دھمکیوں سے میت دیگر دفاع شامل ایف آئی آر کے مطابق حملہ روح حسن کے ٹی وی پرگرامر میں شرکت کے باک پاکنگ کی طرف جاتے ہوئے کیا گیا مظاہر خواجہ سراو نظر آنے والے شخص نے روک کر عملہ کیا اسی دوران تین مزید خواجہ سراو بھی آ پہنچے تیسار آرے سے گردن کاشنے کی کوشش کی گئی بچانے کی کوشش میں چہرے پر کٹ لگ گیا سابق وزیراعلا پنجاب گیارہ ماہ بیس روز کی بعد کوٹ لکپت جیل سے رہا ظہور الہی پیلس پہنچ گئے انٹی کرپشن کے چاروں مقدمات میں زمانت منظور ہونے کی بعد رہائی ملی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں لہور ہائی کوٹ نے زمانت منظور کی تھی پرویز الہی نے کہا اللہ کا شکر ہے میں سرکرو ہوا اور ثابت قدم رہا حق اور سچ کا ساتھ دینے والے جاجز کا مشکور ہوں چودری شجاعت کے بچوں سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک منڈیٹ واپس نہیں ہوگا مجھے گرفتار کرانے میں محسن نقوی کا سب سے زیادہ کردار رہا سائفر کیس میں بانی پیچھ آئی اور شاہ محمد قریشو کی اپیلوں کی سماعت اہم موڑ پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر آج جلال مکمل کریں گے اسلاحباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل اور سرکاری وقلہ کو بھی پیش ہونے کی ہدایت عدالت نے رمان سے کہ مزیم اقرار کر لے پھر بھی سغاثہ کو جمع ثابت کرنا پڑتا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا تاریخ میں پہلی بار وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کا بجٹ چوبیس مئی کو پیش کیا جائے گا بجٹ کی منظوری کیلئے کابینہ کا اجلاس بی چوبیس مئی کو صبح گیارہ بجے ہوگا منظوری کے بعد سے پہلے تین بجے بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا کابینہ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پرگرام فائننس بل اور صوبائی فائننس کمیشن کی سپارشات کی منظوری لی جائے گی وزیر آلہ مریم نواز سے رہنمہ آئی پی پی آن چودری کی مراقات لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی مور پر تبادلہ خیال آن چودری نے لاہور کی ترقیاتی منصوبوں میں وزیر آلہ کی دلچسپی کو سراحہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور ری ویمپنگ ڈیولاپن پروجیکٹ کا غاز کر دیا ہے پروجیکٹ کی تکمیل پر کوئی سر خراب اور گلی چوٹی نہیں رہے گی چیئر میں سو مقامات پر فری وائ فائی سرویس فرام کی گئی پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف آئیٹی سٹی بنا رہے ہیں فیصل آباد اور راولپنڈی میں ومن جیلیں قائم ہوں گی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی جیل ریفارمز کا جامع پلان بھی طلب کر لیا ہدایت کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کیا جائے وزیر آلہ کا بخشی خانے اور لاک اپ کی ری ویمپنگ کا بھی حکم اجلاس میں جیلوں سے جرائم پیش آفرات کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت وزیر آزم کی زیستدار اعتصادی مشاورتی کانسل کا پہلے لائے جراس وزیر آزم کے ایڈوائسری کمیٹری کے رکن شہری آرششری کی بھی شرکت ملکی معاشر صورتحال پر تفصیل مشاورت ملکی اقتصادی پالیسیز اور اصلاحات میں اقتصادی ماہرین اور انیجی شعبے سے مشاورت کو قلیدی اہمیت دینے کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملکی معاشر صورتحال پہلے سے بہتر ہے مہنگائے کی شرعہ میں کمی آ رہی ہے معاشر ترقی روزگار کی فراہمی اور کاروبار اور سمایہ کاری کے فروغ کے لیے نیجی شعبے کو سہولت فراہم کے امیشن پر کام کر رہے ہیں پاکستان نے اقویہ متعددہ کی سلامتی کانسل میں مسلم مالک کے لیے مستقل نشوز کا مطالبہ کر دیا مندوب منیر اکرم بولے کہ مشترکہ طور پر پاکستان اور اوائی سی کی نمائندگی کر رہا ہوں سیکیورٹی کانسل میں اصلاحات ضرور ہونی شاہی ہے کسی قسم کی جلبازی نہ کی جائے ترمیم میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رضا مندی ضروری ہے مسلمان نمالک کو شامل کیے بغیر کسی چارٹر یا اصلاحاتی پروگرامز کو نہیں مانیں گے اہل فلسطین کی نسل کشی جاری اسرائیلی حملوں میں مزید اسی فلسطینی شہید دو سو سے زائد زخمی سہونی فورسز نے جنین کیمپ کے علاوہ شمالی اور وسطی غزہ میں رہائشی علاقوں کو پھر نشانہ بنا ڈالا اسرائیلی فورسز کا غزہ کے کمال ادوان اسپطال کا محاصرہ ٹینکوں کے اسپطال کے دروازے پر گولہ باری عملے مریضوں اور زخمیوں کو فوری انخلاقی دھم کی شہدہ کی مجموعی تعداد پینٹیس ہزار چھہ سو چھالیس تک جا پہنچے تم جنگی مجرم ہو تمہارے ہاتھوں پر چاریس ہزار فلسطینوں کا خون ہے امریکی وزیر خارج حسینٹ بریفنگ کے دوران انسان حقوق کے خاتون کارپون کا احتجاج ناہر بازی انٹی بلنکنگ کو بریفنگ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑ گئی سیکیورٹی آلکار خاتون کو روکنے میں ناکام زبردستی مانس سے نکال دیا عالمی ادارہ سہت اور جاپان کا غزہ میں سہت کی سہولیات کے لیے دس ملین ڈالر کا معاہدہ دیو ایچو غزہ کے صرف تیس فیصد اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں جاپان سے ملنے والی فنڈنگ سے ضروریت ویاد تبیعالات اور سمان کی فرہمی ممکن ہوگی سہت سہولیات کی فعالیت برطراب رکھنے میں مدد بھی ملے گی اسرائیل کو پھر امریکہ کی طب کی بارن کا پیتی سزا سزایت فلسلوں کی شہادت کانسل کو شیمانے سے انکار عالمی عدالت میں نیتن یاہو کے وارن کی درخواست ولا جواز ہے اسرائیلی وزیر آسم کے ترجمان کے مطابق وارن گرفتاری کے درخواست سہمکانہ اور جنگ کے دوران اسرائیل کے ہاتھ بندنی کی کوشش ہے بین اقوامی عدالت نے درخواست منظور بھی کر لی تو اطلاق اسرائیلی سرزمین پر نہیں ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے بابر الیون کا بڑا امتحان انگلینڈ سے آج پہلے ٹی ٹونٹی میں سامنا ہوگا لیڈز میں میچ پاکستانی وقت کی مطابق رات ساڑھے دس بجے شروع ہوگا گرین شرٹس آخری بار دوہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی کپ کے فائنل میں انگلینڈ کے سامنے آئے بابا اے کرکٹ نے مارکہ پانچ وکٹوں سے نام کیا بابر آزم کہتے ہیں آئرلینڈ کے خلاف جیت کے مومنٹم کو برقرار رکھیں گے ٹی ٹونٹی کرکٹ کا بڑا اپسیٹ امریکہ نے بنگلہ دیش کو ٹی ٹونٹی دی نیشنل میں پانچ وکٹوں سے پچار دیا امریکہ کی آئی سی سی کی ٹاپ ٹین رینکنگ ٹیم کے خلاف پہلی کامیابی ہے یو سیڈ میں سیریز کے پہلے میچ میں امریکی ٹیم نے ایک سو چومن رنس کا حدف پانچ وکٹے کھوکر تین گیندے قبل حاصل کر لیا ہرمیز سیگھ نے تیرا گیندوں پر تیتیس رنس بنا کر کامیابی میں حام کردار ادا کیا کورہ انڈرسن چوتیس رنس بنا کر ناقابلے شکست رہے وسیم اکرم دو سال کے لیے کرکٹ آسٹریلیا کے ملٹی کلچرل ایمبیسیڈر مقرر فہرست میں چوون سابق اور موجودہ کرکٹرز شامل روی شاستری، رسل آرنلڈ، عثمان خاجہ، فواد احمد اور دیگر بھی ایمبیسیڈر پروگرام کا حصہ پروگرام کا مقصد آسٹریلیا میں جنوبی ایشیای کھلاڑیوں، تماشائیوں اور کوچز کے کرکٹ سے منسلک ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا ہے اور سالگرہ مبارک سرفراز رحمت قومی ٹیم کے سابق کپتان سیتیز برس کے ہو گئے سرفراز سے کپتانی میں پاکستان نے دوہزار سترہ میں چیمپین ٹرافی جیتی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے